بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی سعودی ریبی میں آپ کو پتہ ہے جن بھائیوں کی یہاں پر شاہ وغیرہ ہوتی ہیں یا خود کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں چھوٹے موتے تو بھائی ان کو پتہ ہے کہ آپ کو بلدیہ کی پرمیشن لینی پڑتی ہے بقائدہ آپ کا لائسنس بنتا ہے اس چیز کے اوپر یعنی کہ آپ دکان بناتے ہیں جسے ہم بقالہ بولتے ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنی سیٹ کے بلکل پیچھے ایک بھائی ورکہ جو بلدیہ کے طرف سے جسے لائسنس بولتے ہیں وہ لٹکانا پڑتا ہے ابھی تو لیٹس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایک کوڈ بقائدہ آ رہا ہے جیسا کہ توقعنا کے اوپر ایمیون جیسا کہ وہاں پر کوڈ ہوتا ہے تو سعودیلے میں میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بلدیہ کی پرمیشن اور لائسنس وغیرہ لازم ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے اور یہ بھائی جو ابھی میں آپ کو بتا رکھا ہوں یہ لیبر ہاؤس کے اندر ہی کام جاری تھا کسی غیر ملکی نے کیا ہوا تھا یہ پرفیوم کی خالی بوتلیں مل جاتی ہیں آپ کوئی بھی لے لیں اتر وغیرہ کی اور پرفیوم کی خالی بوتلیں یہاں پر ہمیں پانچ ریال والی مارکٹ سے عام مل جاتی ہیں تو اس نے وہیں سے خریدی ہیں یہ بعد میں پرفیوم بھرنی ان میں شروع کر دی ہے اور کہیں دکانوں کے اوپر کہیں پانچ ریال والی مارکٹ میں چھوٹے موٹے جو بکالے ہوتے ہیں ان کے اوپر سیل کرنی شروع کر دی ہوگی تو پھر بلدیہ کی کاروی شروع ہوگی ہے نہ تو بلدیہ کی پرمیشن لیس بند نے نہ بلدیہ کا لائسنس لیا تو پھر اس وہاں سے جہاں سے میں آپ کو بتا رکھا ہوں وہاں سے پرفیوم کی اس ٹیم چار ہزار بوتلیں پکڑی گئی ہیں اس کے ساتھ تیس ہزار سٹیکر جو بوتلوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ بھی اور ساتھ میں تیرہ ہزار خالی بوتلیں بھی بلدیہ نے پکڑی ہیں اس تمام لیبر ہاؤس جتنا بھی تھا یعنی کہ دو چار پانچ روم تھے یا ایک ہویلی تھی اس کو بھائی سیل کر دیا گیا ہے اور جو مالک تھا اس جگہ کا اس کو بھی بلا لیا گیا ہے تو سعودی ریم بھائی ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خاص کر اپنا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ اپنی زہر میں رکھیں کہ بلدیہ کی پرمیشن اور اپنا لائسنس بنائیں بھائی اس کے علاوہ مت کام کریں کوئی بھی خود کا